بسم اللہ حضرت خمال رہی آج یہ جو ساری فنکار پرادری دل خصوص تمہسی حیطر کے فنکار سیول سوسائیٹی تقنیقی عملہ اور محل کرم صاحب جو دیسی کشتی کے ہمارے لہور کے صدر ہیں وہ اور جتنے بھی سارے لوگ جہاں پہ ابھی کٹھے ہیں ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے جو کہ غیر خیافی ہے وہ یہ ہے کہ کل ہم نے دیکھا ہے کہ جندی خیافت جو ہے وہ مسجد نبوی تک اس کے اہاتے تک پہنچ گئی اور وہاں پہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے ساتھ جہاں پہ حضور کریم رہتے ہیں وہاں پہ انہوں نے بتمیدی گالی گلوچ لڑائی جگڑا اور غلط فکریں بولے پاکستان کی اور مسلمانوں کی بدنامی کی آج ہم اس لیے کٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو بتمیدی گالی گلوچ گھروں میں گلیوں میں سڑکوں میں ایک سیاسی پارٹی نے پچھا دی ہے خدارہ وہ جو سیاسی پارٹی ہے یا جو جو بھی بندہ اس میں ملوث ہے اس کو چاہیے کہ اس گندی سیاست کو اپنے بچوں تک اپنے گھروں تک لے جائے اس کو حسبتالوں میں سکولوں میں مسجدوں میں مت لے جائے آج یہ جو گندی سیاست ہے اس لیبل میں پہنچ گئی ہے کہ بیٹا باپ کا گرے پان پکڑنے کے لیے تیار ہے بھائی بھائی کا گرے پان پکڑنے کے لیے تیار ہے دوست دوست کا گرے پان پکڑنے کے لیے تیار ہے اور جو ہمارے وفاقی وزیرے داخلہ ہیں رانہ سناولہ صاحب رانہ سناولہ صاحب میں بڑے غصے میں ہوں یہ ساری سیول سوسائٹی فنکار برادری پلوان داکٹر وکیر ٹیچر ٹیکنیکل لملہ تاجر بزنس مین بہت غصے میں ہیں پروگرام تو یہ تھا کہ رانہ سناولہ صاحب ہم آپ کو چوڑیاں پیش کرتے کیونکہ جو پچھلے ہم ہفتوں سے مہینوں سے اس ملک میں دیکھ رہے ہیں اور آپ بڑا خموشی کا تحمل کا مزارہ کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کی حکومت نہ ہوتی تو آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو کھینٹے بعد ایک سیاسی پارٹی نے آپ کو حوالات کی کوٹھڑی میں پنچا دینا تھا آپ اس ملک کی عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب لڑائی جھگڑے قتل و غارت تک پہنچنے والے ہیں پولس کو جگائیں حساس اداروں کو جگائیں قنون نافذ کرنے والے اداریں ایکٹیو ہو یہ بات اب ہمارے گھروں سکولوں حسطالوں مسجدوں میں پہنچنے والی ہے دوستو گریبان ہونے کی پوزیشن بن گیا ہے لوگوں کو بچائیں اور ماں باپ بھی اپنے بچوں پر خصوصی نگاہ رکھیں کہ کچھ لوگ ان کو برگلا رہے ہیں فریب دے رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں ان جھوٹے لوگوں کو کہیں کہ وہ لوگوں کو لڑائیں نہ اپنی خوبیاں بیان کریں شور تماشا ہی کرتے ہیں بلیر شور نہیں کرتا یہ کس طرح کی گندی سیاست ہے کہ آپ مسجد نبی تک پہنچ گئے ہیں اور ایک دن پہلے وہ شیدہ ٹلی کہہ رہا ہے کہ کل دیکھنا اُدھر کیا ہوگا وہ شیدہ ٹلی بغیرد باز آ جاؤ لوگوں کے بچوں کا مروانے کی سادش بند کرو کوئی تمہاری چھوٹی فریپی باتوں میں نہیں آئے گا تم ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے لڑا رہے ہو صرف اپنی کرسی کی خاطر چائنہ کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا موزے تند جو چدید چائنہ کی جس نے بنیاد رکھی اس کا جب مرنے کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنی پوری چائنہ قوم کو کہا کہ آپ لوگوں نے میرا سوگ نہیں منانا مجھے دفن کرنے کے لیے اپنیاں فیکٹریاں کارخانے ملے سینما دکانے سٹور فرنیچر بجلی کی دکانے بند نہیں کرنی آپ نے میری وفات پر دو گھنٹے دیادہ کام کر رہے ہیں اس نے جھوٹی تقریریں نہیں کی اس نے فراد نہیں کیا اس نے چائنہ کو جدید راستے پہ ڈالا قومیں اس طرح ترقی کر دی ہیں جھوٹ سے پیٹ نہیں بھرتا جھوٹ بولنے سے دوائی نہیں ملتی جھوٹ بولنے سے حسطال میں ڈاکٹر نہیں ملتی سکولوں کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی جھوٹ بولنے سے سڑکوں پہ نجائت جارزات اور رچ ختم نہیں ہوتا خدارہ یہ گندے سیاستان قانون کے دہلے میں رہے اس ملک کو برباد کرنے کی کوشش مت کریں آج آپ کی زبانے مسجد نبوی تک پہنچ گئی ہے آپ کی زبانے کھینچ لی جائیں گی اور کٹ دی جائیں گی بعد آ جاؤ مت لوگوں کو دوسرے لوگوں سے لڑاؤ سیاست کرو اسمبلیوں میں کرو سڑکوں پہ کرو اپنے گھروں میں کرو نفرت کی سیاست بند کرو لڑائی جھگڑے کی سیاست بند کرو اور رانہ صلی اللہ علیہ صاحب اگر آپ نے سطو پیئے ہوئے نا رمضان میں تو چھوڑ دیں سطو امبلی آلو بخارے کا آپ نے شربت کیا ہے ایکشن کریں اور یہ جو ڈی جی ایف آئی ہے وہ بھی ایکشن کریں ادلیہ کے خلاف فوج کے خلاف مسلمانوں کے خلاف مسجد نفی کے خلاف جو جو لوگ سوچل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں ان کی گردلیں اتاری جائیں ان کی زبان کھینچ لی جائیں اور ہم نے گزارس کروں گا میڈم کشبو خان صاحبہ کو نبی برد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں ہم ان کی امت ہیں ان کی روزہ مبارک کے اوپر جو باقیہ ہوا اس کے اوپر ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور جو سیاست ہوا رہی ہے وہ سیاست اپنے گھروں اور اسمبلیوں اور جلسوں تک محبود رکھے اور نہ چاہے کہ ہماری جو گھوم ہے کہ وہ بٹ جائے بچے بے گھر ہو جائے جس پاک جگہ کے اوپر ناپاکی کی گئی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی پلیس سیاست اپنے گھروں تک رکھیں ہماری اپنی نبی ہے اور ہم کی اوپر ہماری اپنی سیاست جو ہے اپنی خرمی رکھیں اور ہمارے ملک کو افراد کرتے ہیں ہمارے ملک کو افراد کرتے ہیں ہمارے ملک کو افراد کرتے ہیں بحیصر مسلمان یہ بات کا اطراز کرنا میرا فرض ہے کہ یہ جو گندی سیاست مسجد نبی میں ہوئی ہے جو اس چیز پر شدید شدید غصہ ہے کہ ایسے نہیں ہونا جائے ہم نبی اکرم سلطہ لاؤنے والی سلطہ کے امتی ہیں اور یہ جو گندی سیاست وہاں پہ گیز آ رہی ہے بہت جنگلے جو انہوں نے کیا آدھا ان کو سکت سے سکت سدا دے گی یہ لوگ معافی کے پھرکل بھی لاحق دے ہیں تو مکہ جو اسمہ ملکوہ یہ بہت غلط ہوا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے بہنکہ مسلمان میں اتجاز کرتی ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور لوگوں پر کہ مسلمان ہیں وہ کوئی کھاپر نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں ایک مسلمان پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور بلکل میرے باس نے یہ کہا ہے کہ شیگر ڈڑھلی گئے یہ سارا کچھ کی ہے نہ اس کی اولاد ہے نہ پارٹی کی اولاد ہے ان کو کیا لگے گی کسی کے بچے مر جائیں گے تو کسی کو کیا جائے گا اماد کو بے وہ خوب بنائے اور ہم بنتے ہیں ہمیں نہیں لگنا چاہیے ایسا غلط لوگوں کے پیچھے کہ ہمیں پتہ ہے پیچھ سیاست ہو رہی ہے ہم مذہب کے نام پہ قربان ہو رہے ہیں ہونا چاہیے ہمارا حق ہے کہ حضور پاک میں میرے اولاد قربان میں قربان لیکن کس طرح سے نہیں کہ انسان یہ گوسرے کا مسلمان ہو جائے کہ عورت پہ وہاں پہ مریم عورتزے پہ جو ہوا واقعہ وہاں پہ خلق ہوا ہے میں اس پہ بہت شرمندہ ہوں پوری عوام کی طرف سے ہمارے بچوں کو محبوس کریں یہ رانہ سناؤلہ صاحب سے میری بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کا لحاظ بند کریں جیسے وہ نہیں کرتے آپ خلق کر رہے ہیں کیوں آپ نے واقعی شدو کیے یہ آپ بند کریں اور ان کو روکیں اور میری TGI FF موسیوی سکیپشپی موسیوی ریکویسٹ ہے کہ خدارہ کہ ایسے ناکھونے دیں روکیں ان کو آپ روک سکتے ہیں جو واقعہ ہوا ہے جو یہ انہوں نے تان کی ہے یہ بہت غلط ہے میں جہاں کی پینے سکس سکس سزا دی جائے ہمارے پیارے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت ہے اور ہم اس لیے ہم ان کے امت ہیں اس میں مضمت کرتے ہیں کہ کڑی سے کڑی سزا دی جائے ان لوگوں کو کہ وہ سیاست صرف اور صرف اپنے بھردک رکھیں باہت نہ لے دی جائے نیاب خان اصلاب اوچی اصلاب شائر تانشورتاہر انجب صاحب سے کہ وہ اس بارے میں اپنے خیال آپ کا اداع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب کیسر سلام اللہ ساتھ تھا کہ انہوں نے ایک باپ مقصد پریس کانفرنس کا انقاط کیا اور دوستوں کو اکٹھا کیا ایک ایسے قوس پر کہ جس پہ ہمارا ایمان ہے قیامت تک کہ ہم ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں ہم نموسے رسالت کو کبھی بھی نموسے رسالت کے خلاف کوئی بھی بار ہم پرداج نہیں کرتے ہیں اور ٹھیٹر آرٹسٹوں کا اس معاملے پہ اکٹھا ہونا بہت ہی خوشی بات ہے دوسری بات رہ گئی وہاں سیاست کی تو میں آدھی نہیں ہوں لپیٹ کے بات کرنے کا اور یوٹرن لینے کا کسی سرنگ میں گھج کے بات کرنے کا آدھی نہیں ہے یہ حرکت جو ہے پوری دنیا کو بتا ہے کہ پی ٹی آئی نے کروائی ہے یہ سارا جو بھی شاکسانہ ہے یہ بنی گالا میں عمران خان کے گھر میں بنا ہے اور لندن میں ساپ زیادہ جنگیر اس کے ماسٹر مائنہ جنہوں نے بقاعدہ باہر مسجد نبوی میں کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ ساری بات بارداد کروائی وہ اللہ کے مجرم ہے رسول اللہ کے مجرم ہے یہ تو کوئی شک نہیں ہے لیکن پاکستان کی قوم کے بھی مجرم ہے پاکستانی وہ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس نیشنیلٹی انگلینڈ کی ہے اس کے باق جود بھی امید ہے کہ رانہ سناولہ صاحب ان کے خلاف جو بھی کار بھئی ہوگی وہ ہوگی جو کیسر سناولہ صاحب نے باق کی ہے کہ رانہ سناولہ صاحب نے سبتو کیے ہوئے ہیں یہ باق نہیں ہے اس ملک میں اگر کھانا جائی یا انار کی بلانی ہو تو پانچ منٹ لگتے ہیں رانہ سناولہ صاحب کوئیسا قدم اٹھائیں جس سے اس ملک میں انتشار پہلے ملک بہت نازک حلات سے گزر رہے اس وجہ سے ہر قدم دیکھ سوچ سمجھ کے اٹھانا پڑتا ہے تو میں اس کی پر مضمت کرتا ہوں جو واقعہ مسجد رقی میں ہوا اور انشاءاللہ با فضل خدا ہم کسی پہ امید رکھنے کی بجائے ہم خود اس چیز کو نظر میں رکھیں گے کہ جو جو لوگ اس چیز میں ملوث پائے گیا ہم خود ان کا پیچھا کریں گے دوسری بات میں ان کی جہلانہ دور عثمانیہ میں جب مسجد نبی میں یا روضہ رسول میں مرمت کا کام کیا جاتا تھا تو وہاں ہتھوڑے کو بھی ایک کپڑے لپیٹ کے ہتھوڑے پر تب مرمت کی جاتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو کوئی بھی ایسی آواز نہ پہنچے کہ جن سے ان کو کوئی پریشہ نہیں لاؤ تو یہ لوگ جو وہاں اچھی اچھی گالیا دے رہے دیں وہ نبی پاک کے بھی مجرم اور اللہ کے بھی مجرم ہے اللہ تعالی نے جو ہے وہ سزا بھی دیں جو کیفر سردان 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 بھڑی بہت ہی افسوس کے ساتھ کلتی سیاست کلتی سیاست کلتی حضرت سکول مسجدوں کا حضرت سکول مسجدوں کا سواتین کا پاکستان زندہ کا یہ کی جذبہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ جذبہ فنکاروں کے اندر بھی آیا آج نہ تو ہم کسی پیپس وارڈی کے لیے کٹھے ہوئے ہیں نہ نون لی کے لیے کٹھے ہوئے ہیں نہ ہم کسی پیٹی آئی کے لیے کٹھے ہوئے ہیں کسی سیاسی موضوع پہ ہمیں کٹھے نہیں ہوئے ہمیں بڑی تکلیف ہوئی بہت تکلیف ہوئی اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم کلواریں نکال لیں اور لوگوں کی گردنیں کار دیں اپنے ہاتھوں سے جو مسجد نبی پر جا کر ایسی بے حرمتی کر رہے ہیں ایسی بکواس کر رہے ہیں ان کے لیڈروں کو شرم آنی چاہیے جنہوں نے ایسی سادش رچائی ہے اور ایسی سادش رچائی کہ وہ مسلمانوں کو چاہتے ہیں مسلمانوں کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو مجھ جگائیں مجھ جگائیں اپنی سیٹ کی خاطر اپنے قدار کی خاطر مسلمانوں کو مجھ چھڑیں اگر یہ چھڑ گئے خدا کی قسم آپ کے گھروں کے اندر گھوز کر ماریں گے آپ کے گھروں کے اندر گھوز کر کیونکہ ہم سلام علیکم آج ہم جس وجہ سے یہاں کٹھے ہوئے ہیں پوری قوم کے لیے شرمندگی کا باعث آپ سرکار کے ناموں سے رسالت کے لیے ہماری آل اولاد قربان اگر ہم ان سے سچی محبت نہیں کر سکتے تو ہم سچے مسلمان نہیں بن سکتے جو وائرس دی چوک سے شروع اس وائرس کا ستے باب ہونا چاہیے ہمیں اپنی نئی نسل کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں ہمیں اپنی نئی نسل کے لیے اس قوس کے لیے کٹھا ہونا پڑے گا سب سے پہلے مسلمان اس کے بعد پاکستان اور ہمیں کٹھے ہو کر ایک قوت بند کر اس وائرس کا مقابلہ کرنا پڑے گا بہت افسوس اور بہت شرمندگی ہے جس در پہ یہ بے حرمتی ہوئی ہے ہمیں یہ بیٹھ کر سن کر اتنی شرمندگی ہو رہی ہے جب انسان پانچ وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے نیت نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس وقت اللہ کی ذات اور صرف انسان ہوتا ہے کوئی ذات پاس پارٹی شائٹی یہ کچھ نہیں ہوتا صرف اللہ اور اس کا انسان ہوتا ہے اور یہ جو کچھ گندی سیاست غلید سیاست یہ دشمنی میرے نبی کے در پہ ہوئی ہے بہت شرمندگی ہو رہی ہے لانت ہے ایسی گندی سیاست پر اور ایسی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہو میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں دنیا کے حکمرانوں کی اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے خواق کے برابر بھی نہیں وہ مقام شفاعت ہے سیاست نہیں اور جو لوگ یہ مطیرہ بنا رہے ہیں وہ عبرت کا نشان بن جائے گی وہ دشمنی نہیں لے رہے وہ اللہ اور اس کے لہذا ان لوگ کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے اور میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں کہ ایسا طریقہ نہیں بنانا چاہیے سیاست الگ چیز ہے مذہب الگ چیز ہے میرے نبی کا مقام وہ جہاں پر ہے وہ پہ اوچی آواز پہ بولنا بھی بھی لہذا میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں کندی سیاست بند مسجد نبی سکول حسنطال خواتین خاندہ کعبہ کعبہ کعبہ